اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ویڈیو آج آپ کی جو ہے بہت ہی سپیشل ہے کیونکہ میں آج میں آپ کو ڈیفرنٹ سٹائل کا ڈوبٹا بنانا سکھا رہی ہوں مین اس کا جو کام ہے وہ فلاور میکنگ ہے اور آپ اسے فلاورز بنا کے آپ اسے اپنے کپڑوں پر یوز کر سکتے ہیں ڈیکوریشن کیلئے یوز کرتے ہیں کسی بھی چیز کیلئے یوز کر سکتے ہیں اچھا آپ کو ڈوبٹا چاہیے 2.5 میٹر وہ میں نے ایکسٹرا لے لیا ہے یہ میں نے ایکسٹرا 1.5 میٹرز کپڑا لیا ہے جس کی میں نے فرل بنا لیا کیونکہ اس ڈوبٹے کے آس پاس میں فرل لگاؤں گی اب یہ دیکھیں میں نے ایک لانگ سٹرپ تیار کیا جس کی ویڈ 3 انچز ہے اور اگر آپ لمبائی دیکھیں تو یہ تقریباً 1.5 میٹرز میں جتنے آپ سٹرپس کاٹ سکتے ہیں وہ آپ کاٹ لیں اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کو آپس میں جوڑ لینا ہے ٹھیک ہے 3 انچز ویٹھ رکھ کے آپ نے سٹرپس کاٹ لینا ہے اور ساری سٹرپس کو آپ نے اس طرح سے جوڑ لینا ہے اور پھر آپ پیکو بالے سے پیکو کروا لیجئے گا اور اس طرح سے آپ کی فرل پورے ڈوبٹے کی ریڈی ہو جائے گی 1.5 میٹرز کے ڈوبٹے میں آپ ایزیلی مینج کر سکتے ہیں کہ آپ ایک پورے 2.5 میٹرز کے آس پاس آپ کی لگائیں گے چونٹ بنا کے ہم لگائیں گے اب ہم آجاتے ہیں اپنے فلاور پر میں دو فلاورز بناوں گی ٹھیک ہے دو فلاورز کے لیے میں نے جو کپڑا لیا ہے وہ 8 میٹرز لیا ہے ٹھیک ہے اس کے میں دو فلاورز بناوں گی 4 میٹرز سے ایک فلاور بنے گا 4 میٹر سے دوسرا فلاور بنے گا اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کپڑے کو اس طرح سکوئرز میں رکھ لینا یہ 15 بائی 15 کا سکوئر ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم ایک سکوئر بناتے ہیں ایک سکوئر کے لیے آپ کو بہت سارے سرکلز کاٹنے ہوں گے 16 بڑے پیٹلز بنانے ہوں گے اور 16 ہی آپ کو چھوٹے پیٹلز بنانے ہوں گے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی تھوڑے زیادہ یہ کم ہو جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو فرنس سبسکرائب ضرور کریں میرے چینل کو ٹھیک ہے ساتھ میں ایک ویل ہوتی ہے اس کو دبانے سے ہوتا ہے کہ آپ کو ٹائم پہ ویڈیو مل جاتی ہے تو آپ اسے فور دیکھ سکتے ہیں پھر آپ پوچھتے ہیں کہ کون کون سی ویڈیو تھی اس کی ویڈیو دکھا دیں اس کا ٹیٹوریل تو وہ اگر آپ کو نوٹیفکیشن مل جے گا تو آپ کو پتا چل جے گا ہم نے کس چیز پہ بنایئے 15x15 کا میں نے سکوئرز لے لیے ہیں ٹھیک ہے یہ سرکلز ہیں اور یہ تقریباً آپ کے پاس 32 سرکلز آپ آلموسٹ کاٹ لیں ایک فلاور کے لیے ٹھیک ہے 2 میٹرز کے کپڑے میں آپ نے سرکلز لینے ہیں 15x15 کتنے لینے ہیں آپ نے لینے ہیں 32 سرکلز آپ نے بنا لینے ہیں سوری اچھا چلیے اب میں پہلے سرکل کاٹ لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ان سرکلز کی شیپ کیسے بنانی ہے موسٹلی جو مین فلاور بنانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے لیکن تھوڑی سی بھی چینج کرنے سے آپ کے فلاور کی چینج بلکل چینج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو بہت سے فلاورز دکھا چکے ہیں لیکن دیکھیں کہیں 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 وہ سب ایک جیسے تھے لیکن ان کی شیپ بلکل ڈیفرنٹ آئی ہے یعنی اس میں تھوڑا بہت ورییشن کر کے آپ اس کو ڈیفرنٹ شیپ میں لے سکتے ہیں چلیں جی سرکلز ہو گئے ہیں ریڈی اب ہم آپ کو پیٹلز ریڈی کرنا سکھائیں گے لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اب جو مین بیس بنانی ہے میں نے فلاور کے اندر کا جو حصہ بنانا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پیچ کپڑے میں جو آپ نے لیا ہے تقریباً ایٹ میٹرز کافی سارا کپڑا ہوگا اس میں آپ نے لمبے لمبی سٹریپس کارٹنی ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے لینٹ آپ کی اس کی تقریباً ہوگی ون ٹونٹی لیکن آپ کو ظاہر ہے سٹریپ آپ کو جوڑنی پڑیں گی تو یہ میں نے سکسٹی جو ہے وہ انچس کی لمبائی کا رکھا ہے پھر میں نے اسے بیچ میں سٹچ کیا ہے چڑائی اس کی پانچ تھی فائیو انچس کی آپ نے وٹ رکھنی ہے اور لینٹھ آپ نے رکھنی ہے سکس ہو جائے گی سکسٹی ہو جائے گی آپ کی پھر آپ نے ان کو سلائی کر لینا ہے اور اس سے سیدھا کر لینا ہے اس طرح یہ دیکھیں میں نے ایک بنائی ہے اور پھر مجھے ایک اور بھی بنانی پڑ گی کیونکہ ظاہر ہے اس کا جو بیس ہے وہ بہت بڑا بنانا پڑے گا ہمیں تو اس طرح سے میں نے سلائی کر کے ان کو سیدھا کر لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ تقریباً ون ٹونٹی اگر آپ پورا دیکھیں تو ون ٹونٹی آپ کا جو ہے وہ بن جائے گا اب یہ سرکلز ہیں ایک سرکل آپ نے لینا ہے اس کو آپ نے ایسے فولڈ کرنا ہے اور یہ میں نے نیچے کپڑا رکھ لیا ہے کیونکہ میں اس طریق کرنے لگی ہوں تو اس کو میں نے آئرن کرنا ہے تاکہ جو آرگینزا ہے سوری میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ کپڑا کون سا لیا اور آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ یہ کپڑا آرگینزا تو آپ نے ہماری اتنی ساری اگر آپ آلریڈی ہمارے سبسکرائبر ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم موسٹلی آرگینزا پر کام کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جو مین کام ہے وہ ہم فینسی دوبٹے فارمل دوبٹے بناتے ہیں لیکن آپ کو ہم دوسرے دوبٹے بھی دکھاتے ہیں تو آپ یہ دوبٹے جو ہم آرگینزا کے بناتے ہیں آپ ان کو ڈیفرنٹ نیٹ پہ اور ڈیفرنٹ سٹائلز پہ بنا سکتے ہیں لیکن آرگینزا کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو اس میں شائن بہت ہوتی ہے وہ دیکھنے میں بہت پیارا لگتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس پہ چیز جو ہے وہ اتنی بھاری نہیں ہوتی اگر آپ نیٹ پہ لگائیں گے تو وہ بھاری ہوگا بہت اور نیٹ آپ کی لٹک جائے گی تو اس لئے ہم جو کام کرتے ہیں 3D وہ ہم آرگینزا پہ کرتے ہیں اچھا اب یہ میں آلموسٹ سارے سرکلز آپ نے ایسے ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے میں ان کو کرلوں گی ریڈی اچھا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سولہ آپ نے بنانے ہیں نیچے جو بڑے پیٹلز ہیں وہ بنانے ہیں اس کو میں ایسے کروں گی اور پھر میں اس کو ایسے کروں گی اور پھر میں اسے دوبارہ پریس کر لینا ہے دو طرح کی پیٹلز رگیں گے سب سے پیٹلز رگیں گے سب سے پیٹلز رگیں گے اس کی شکل اس طرح کی ہوگی اور یہ آپ نے کتنے بنانے ہیں آپ نے بنانے ہیں 16 ٹوٹل میں نے سرکلز کاٹے ہیں 32 اور اسے شاید کچھ بچ بھی جائیں لیکن میں نے پہلے سولہ سرکلز میں نے 16 سرکلز آپ نے اس شیپ کے بنا لینا ہے اور 16 آپ نے دوسری شیپ کے بنانے ہیں تو پہلے ہم یہ کر کے اس کو اسے اچھے سے پریس کر لیتے ہیں پھر ہم نے اس کی سلائی کرنی ہے بہت ہی ایزی اور یونیک قسم کا سٹائل یہ آپ دکھیں گی اور اس طرح کی چیز آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی جو ہم اپنے چینل پہ آپ کو سکھاتے ہیں آپ پلیز ہمیں انسٹاگرام پہ بھی فالو کیجئے وہاں پہ رابعہ احمد اوفیشل کے نام سے ہے احمد میں ای آتا ہے اکثر لوگ اے لکھ دیتے ہیں تو اس لئے ان کو ہمارا جو ہے وہ نہیں ملتا انسٹاگرام پہ آپ کو ساری اپ ڈیٹس ملیں گی ہر چیز کی انفرمیشن مل جائے گی جو آپ کومنٹس میں بھی پوچھتے رہتے ہیں کبھی ٹائم ہوتا ہے تو ہم ریپلائی کر دیتے ہیں کبھی نہیں ہوتا تو ہم نہیں کر پاتے تو چلے فرنس یہ میں نے آلموسٹ ریڈی کر لیے ہیں آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو کتنے چاہیے ہوں گے زیادہ چاہیے ہوئے تو زیادہ بنا لی جائے گا کم چاہیے ہوئے تو کم بنا لی جائے گا اچھا آپ یہ دوسرے پیٹلز پہ آ جاتے ہیں تو دوسری شیپ آپ نے ایسے بنائی اور پھر آپ نے اسے دوبارہ ایک دفعہ یہاں سے فولڈ کر کے یہاں ہم اس کی سٹیچنگ کر لیں گے اس طرح آپ نے سولہ جو ہے وہ اس طرح کے بنائے تھے اور سولہ آپ نے اس طرح کے تھوڑے اندر کر کے پھر بنا لینے ہیں اور یہ دیکھیں فرنس یہ میں نے محرون کیونکہ دوبارہ محرون ہے جس کلر کا دوبارہ ہوگا اس کی بیس کا کپڑا لے لیں اور اتنا 15 بائی 15 کا یہ آپ سرکل لے لیں اور اس کو آپ نے کاٹ کے اس کے اوپر یہ کپڑا آپ نے چپکا لینا ہے اس طرح سے دیکھیں ہماری بیس تیار ہو چکی ہے اور اب اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دوسری سائی سے چیز بری نہیں لگتی فلاور پنک ہے لیکن جو بیس ہے وہ میں نے محرون رکھ لی ہے ٹھیک ہے چلیے جب اپنا کام شروع کرتے ہیں اب اس طرح سے میں یہ پیٹلز اس کے اوپر لگاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں ان کو تھوڑا سا مضبوط کر لوں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ نے ان کو کس طرح سے لگانا ہے جی فرنس اب آپ نے ان پیٹلز کو تھوڑی تھوڑی سی لائی کر لینی ہے تاکہ یہ جو ہے وہ صحیح طرح اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں سکسٹین میں نے اس شیپ کے پیٹلز بنائے ہیں اور سکسٹین میں نے دوسری پیٹل شیپ بنائے ہیں آپ کو دونوں نظر آ جائیں گے سکسٹین سکسٹین بنا لیں لیکن ہو سکتا ہے کچھ میں زیادہ لگ جائیں کس میں کم لگ جائیں تو آلموسٹ سکسٹین ہوں گے تو وہ آپ کے جو ہے وہ اس سے ایزی لی آپ کا کام ہو جائے گا ان کو ہم پہلے ریڈی کر لیتے ہیں اور ریڈی کرنے کے بعد میں آپ کو فلاور بنانا سکھاتی ہوں کہ آپ نے ان کو لگانا کس طرح سے ہمارے سکسٹین جو ہے نا میں نے نیچے فورٹین لکھا ہے کیونکہ میرے فورٹین لگے تھے تو آپ نے اس کو دوسری شیپ سے تھوڑا سا بنانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو رکھا اور اس کے بعد ہم اس کو اس طرح سے دوبارہ سے اس کو فولڈ کریں گے اور اس طرح ہم نے اس کی یہاں پہ سٹیچنگ کر لینی ہے اس طرح کے آپ سکسٹین فورٹین سکسٹین آپ ریڈی کر لیں اگر زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ کے پاس آل ریڈی پرپیئرڈ ہوں یہ ایک فلاور کیلئے میں آپ کو بتا رہی ہوں سکسٹین اور دو میٹرز کا جو پھول ہے وہ دو میٹرز کے کپڑے سے دوسرا پھول بنے گا تو اس طرح میں ان کو بھی ریڈی کر لیتی ہوں سکسٹین سکسٹین دونوں کو ریڈی کر کے اور اس کے بعد اس کو ہم اس پہ لگا لیں گے جی فرنڈز اب یہ دیکھیں میں آپ کو بتا چکی تھی کہ میں نے ایک میرون بیس بنا لی تھی اب ہم نے اس میرون بیس کیوں پر لگانے ہیں پیٹلز ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم جو بڑے والے پیٹلز ہیں وہ لے لیتے ہیں اور گلو گن سے گلو گن کے بارے میں بتا چکی ہوں آپ کو اس کا کپڑا بہت مضبوط اس سے بہت تیز اچھا کپڑا جو ہے وہ سٹیچ ہوتا ہے سوری اٹیچ ہوتا ہے لائک یہ فورن سوک جاتی ہے تو آپ یہ لے کے اپنے پاسی رکھ سکتے ہیں جو کہ بہت کام آئے گی آپ کو اس طرح سے میں سارے پیٹلز لگا لیتی ہوں موسیقی آپ فرنس یہ دیکھیں یہ چھوٹے والے پیٹلز ہیں آپ نے ایک اس طرح سے لگا کے ادھر رکھنا ہے آپ میں ٹھیک ہے یعنی تقریباً ایک انچ کے آگے کر کے ہم رکھ لیں گے دوسرا یہ کہ دو پیٹلز جو بڑے پیٹلز ہیں اس کے دو پیٹلز کے بیچ میں یہ آنا چاہیے تاکہ پورا جو آپ کا فلاور ہے وہ کور ہو جائے ٹھیک ہے اس طرح سے میں ان کو رکھتی جاؤں گی یہ دیکھئے آلموسٹ آم اس طرح کرنے کے بعد اب ہم نے جو بیچ میں اس کا کام کرنا ہے وہ تھوڑا سا کامپلیکیٹڈ ہے تو اس کو ضرور آپ نے پورا دیکھئے گا آرام آرام سے دیکھئے گا تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے اورگینزا کا ہی کپڑا میں نے یوز کیا ہے ٹھیک ہے فلاور بنانے کے لیے اورگینزا یوز کیا ہے کیونکہ اورگینزا کے جو فلاورز ہوتے ہیں وہ بہت اچھی لوگ دیتے ہیں ایک تو وہ بیٹھے وے نہیں ہوتے کھڑے وے ہوتے ہیں بہت ہی پرومیننٹ لوگ آئے گی اور ایک فلاور کی شیپ جو ہے وہ بہت اچھی آئے گی نیٹ کے بنائیں گے کسی اور کے بنائیں گے تو وہ اس طرح سے خوبصورت نہیں لگتے جتنے اورگینزا کے لگتے ہیں اس لئے میں پریفر کرتی ہوں کہ جو بڑے فلاورز ہوتے ہیں ان کو میں اورگینزا کا بنا ہوں تو یہ فلاور بھی اورگینزا کا بنایا گیا اور دوبتا بھی اورگینزا کا ہے اورگینزا میں بھی ڈیفرنٹ ٹائپز ہوتی ہیں اچھا اب یہ دیکھیں جو میں نے سٹریپ سکاٹی تھی بڑی بڑی سی وہ میں نے لے اور سوئی دھاگے سے میں اس طرح سے ساری بڑے دھاگے کھینج کے چنٹ ڈالوں گی اور کچھ جگہ پہ میں نہیں ڈالوں گی تو اس کو غور سے دیکھئے گا تاکہ آپ کو ایک ایک سٹیپ جو ہے وہ صحیح سے سمجھ جائے پہلے فرنز اب آپ نے دھاگا دیکھ ریڈی کلی آخر میں میں دھاگا نہیں نکال پہلے ہم اس سمپل ایسے رول کریں گے نیچے سے آپ نے تھوڑا زیادہ رکھ رکھ اوپر سے تھوڑا کھلا رکھ رکھ نیچے سے آپ جوڑ دے جائیں اس طرح سے درمیان شیپ آپ کو سمپل چنٹ زیادہ نہیں ڈال نہیں اور سمپل روز کی درجی سے دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد جب ہم شیپ ڈالیں گے وہ اس میں آپ کو چنٹ ڈال نہیں پڑیں گی بیچ میں تھوڑی سی گلو لگا لیتے ہیں گلو سے پہلے اس چیز کو چپکا لیتے ہیں تاکہ فکس ہو جائے جب یہ اپنی جگہ پہ فکس ہو جائے گا تو آس پاس کام پھر جو روز بناتے ہم تو بیچ میں بیس بند ہوتی ہے پھر آس پیٹلز ہوتی 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 گھر دیکھئے پہلے چنٹے صحیح کر لیتی ہوتی ہلکی ہلکی رکھنی بہت زیادہ نہیں رکھنی گھر سے دیکھئے خرابی ہو گئی ساری شیپ خراب ہو جائے اس لئے پوری ویڈیو دیکھئے گا ہماری تاکہ آپ کو ہر چیز کلیئر ہو اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کبھی کبھی کومنٹس میں بتا دیا کریں لائک کر لیا کریں اور اگر نہیں پسند آئی تو کوئی بات نہیں دیس لائک بھی کر سکتے اس میں آپ کی اپنی چوائس ہے لیکن جن کو اچھی لگتی ہے تو بھئی ایک لائک تو بنتا ہے اور پلیز انسٹاگرام فیس بک پہ رابی احمد افیشل کے نام سے پیج ہے ہمارا پلیز اس کو وہاں جا کے ضرور ہمیں جو ہے فالو کریں چل یہ جی آلموسٹ ریڈی ہو گیا ایم آلسو سو ایکسائٹیڈ کہ یہ بن کے اس کی شکل کیس طرح کی آئے گی کیس طرح کا لگے گا یہ کیونکہ یہ بہت یونیک اور ڈیفرنٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے آپ چاہے تو آپ جو ہے نا بیس والا جو کلر ہے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں لائک اگر آپ ڈاگ براؤن رکھ لیں سائٹ پہ پیٹلز یلو رکھ لیں چاہے آپ بیچ والا یلو رکھ لیں سائٹ پرپل فلاور بنا لیں یعنی ڈیپینڈز آن یو کہ آپ کس طرح بنانا چاہتے ہیں کیسی لوگ مدب آپ دو کلرز بھی یوز کریں گے تو وہ بہت خوبصورت لگے گا کیونکہ یہ ہم کسی کے لیے بنا رہے ہیں تو ان کی چوائس کے کلرز ہم نے استعمال کی ہے چلے جی ہمارا ہو گیا ہے تیار اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلاور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب یہ جتنے بھی سائٹ پہ جہاں ہم نے جوڑا ہوئے اس کو بھی ایسے لگانا ہے کہ وہ بلکل چھپ جائیں وہ نظر نہ آئے زیادہ پرومینٹ نہ ہو اب ہم سوئی سے تھوڑا جوڑ دیں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے سوئی دھاگا نہیں نکالا تھا کیونکہ انڈ میں پھر میں اس کو میں نے بند کرنا تھا تو اس طرح سے ہم اس کو ریڈی کر لیتے ہیں صحیح ہے چیلنج اب ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑی تھوڑی گلو گن یہاں پہ لگا دیتے ہیں تاکہ سارے جو پیٹل ہیں سارا جو بیس ہے وہ اچھے سے جوڑ جائے اور گرنے کا کوئی چانس پاکی نہ رہے سارے موسیقا آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس کے یہ میں نے فریل جو ہے وہ لگا لیا میں نے یہ کس طرح سے لگائی ہے سمپل اوپر رکھ کے میں نے ایک سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک سائٹ میں نے اندر کی طرف ایک سائٹ دوسری سائٹ پہ ایسے ڈبل ڈبل کر کے اس طرح سے میں نے بالکل دوبٹے کے ساتھ اس کو سی لیا ہے اور already میں آپ کو ویڈیو میں ایک ویڈیو میں دکھا چکی ہوں کہ یہ کس طرح لگاتے ہیں اس میں ہم نے بڑی لگائی تھی اس میں ہم نے چھوٹی لگائی ہے دوبٹے کا میڈ ڈھونڈنا ہے ٹھیک ہے اب میں دوبٹے کو فولڈ کر کے اس کا جو میڈ ہے ادھر میں پریس کر لیتی ہوں اور یہاں پہ کیونکہ میں نے فلاور لگانا ہے دو فلاور میں نے ریڈی کر لی ہیں آپ کا یہ آجائے گا میڈ اور فرنس آپ نے یہاں سے لے کر تقریبا آپ نے یہاں اس کو دیکھنا ہے آپ نے کی کتنا ہے تو ہم تقریبا فیفٹین سے فلاور لگانا شروع کریں گے ٹھیک ہے تو آپ نے فیفٹین انچ کا ڈسٹنس نوٹ کر کے ادھر آپ نے رکھنا ہے فلاور اور اس طرح سے یہ دیکھیں بالکل میڈ میں آجائے گا اس کو لگانے کا بھی طریقہ جو ہے وہ بہت خاص ہے پلیز اس کو یہ نہ سمجھئے گا کہ آپ جسٹ سوئی دھاگے سے لے کر اور آپ ٹک لگا لیں گے اور وہ پکا ہو جائے گا تو آپ پلیز ہمارے پروسس کو ہی فالو کیجئے گا اس کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھے سے پتا چلے کہ آپ نے اس کو اس کی اوپر مضبوطی سے لگانا کیسے ہے کیونکہ ہم جو چیزیں بناتے ہیں وہ ہم بہت زیادہ مضبوط طریقے سے لگاتے ہیں اس کی اوپر کیونکہ یہ گر سکتے ہیں اگر آپ اسے ایسی عام طریقے سے اس کو آپ سٹیچ کر لیں گی تو وہ اپنی جگہ پر نہیں رہے گا اور اس کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ فلاور پر جو چیزیں لگا رہی ہیں سوری جو ڈبٹے پر آپ چیزیں لگا رہی ہیں وہ کتنی جو ہے وہ اس کا میجرمنٹ کیا ہونی چاہیے اگر آپ بہت بری لوگ کائے گی اگر آپ میجرمنٹ کے ساتھ کام کریں گے تو بہت ہی پروفیشنل لگے گی تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ آپ درمیان میں گلو لگا کے اسے ڈبٹے کے اوپر اپنی جگہ پر فکس کر لیں اس کے بعد اگر آپ سوئی دھاگے سے کام کرتے بھی ہیں تو فلاور کی جگہ جو ہے وہ ہی رہے گی جہاں آپ نے اس کو فکس کیا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے کر لیا فکس پرنٹس اب آپ آجاتے ہیں اس کو سٹیج کرنے میں اس کو ہم نے اس کو کس طرح سے فکس کرنا ہے دیکھیں آپ دسٹنس کر لیں کہ کیا یہ اتنا ہی آیا ہے کہ نہیں تو ففٹین سے آپ ہم کر لیتے ہیں تو یہاں تک آپ کا جو آئے گا دوسری سائٹ پر جو فلاور لگائیں گی اس کا بھی دسٹنس سیم یہی رکھئے گا یہ نہ ہو کہ وہ نیچے ہو اور یہ زیادہ اوپر ہو تو دونوں کا دسٹنس بلکل سیم ہونا چاہیے اب آپ نے اس کو الٹا کر کے اور آپ نے سوئی دھاگہ لینا ہے آپ نے پنگ کلر کا سوئی دھاگہ نہیں لینا یہاں پہ آپ نے یہاں پہ میرون کلر کا دھاگہ لینا ہے کیونکہ یہاں ہم کام کر رہے ہیں اس کی مین بیس پہ اور بیس کس کلر کی ہے میرون کلر کی ہے تو ظاہر ہے آپ کو میرون دھاگہ لیں گی اور پھر جب آپ پیٹلز کو کرنے کے لیے یوز کریں گی تو اس پہ پھر آپ پنگ دھاگہ لیجئے گا اب آپ نے پورے سرکل کو اس طرح سے سوئی دھاگے سے آپ نے سارا جو ہے وہ فکس کر لینا ہے ٹھیک ہے بلکل کناروں پہ لگائے گا ہم جس طرح سے لگا رہے ہیں بلکل کناروں پہ وہ آپ ویزیبل بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو سوئی دھاگے کا یا کسی چیز کا استعمال کیا بھی ہے اور دوسرا اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کا فلاور اپنی جگہ پہ فکس ہو جائے گا اور گرنے کا بلکل بھی چانس نہیں ہوگا کہ وہ اپنی جگہ سے ہیلے بھی اس طرح آپ نے پورے سرکل ریڈی کر لیا اب ہم اس کے پیٹلز کو بھی پکا کریں گے تو چلیے آجاتے ہیں اپنے پیٹلز کی طرف پیٹلز کے لیے آپ جو ہے پنگ دھاگا لیں گے اور اس کو آپ گھر سے دیکھیں گے یہاں ہم اس کو ریڈی کرتے ہیں اور پھر ہم آپ اس کو فائنل لوگ دکھاتے ہیں یہ دیکھنے میں بہت 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 خوبصورت لگ رہا ہے آپ کو میں اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے پرسنلی جب میں نے اس کو بنایا تو مجھے یہ اتنا اچھا لگا کہ اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے لیے بھی ایک بہتی پیارا سا دوبٹا اس طرح کا بنا ہوں اور میرے مائنڈ میں جو ہے رویل بلو کلر آ رہا ہے اور اوپر میرے مائنڈ میں ہے کہ میں اس پہ یلو کلر کا فلاور بناوں گی تو مجھے یہ بہت پسند آیا پرسنلی تو اس لئے یہ دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے ویڈیو میں آپ کو بالکل اس طرح کا نہیں لگ رہا ہوگا کیونکہ دیکھنے میں اور ویڈیو میں بہت فرق ہوتا ہے ریل میں تو یہ فریل بھی جو ہے یہ بہت اچھی لگ رہی ہے تھوڑی یونیک اور ڈیفرنٹ لگ رہی ہے اور آپ اکثر پوچھتے ہیں کہ ڈوبٹو کے ساتھ ہم ڈریس کس طرح کے پہنیں تو اس طرح کا کیونکہ ڈوبٹا آپ کا بڑا ہے فینسی ہے تو اس میں آپ ڈریس کو تھوڑا سمپل رکھئے گا کیونکہ اگر آپ کا ڈریس بھی بہت زیادہ فینسی ہوگا تو یہ ڈوبٹا اپنی اس طرح کی لک نہیں دے گا لک یہ تب ہی آئے گی اس کی جب آپ کا جو ڈریس ہے وہ سمپل ہو بہت زیادہ فینسی نہ ہو آپ کپڑا تھوڑا شائنی یوز کر سکتے ہیں سلکی یوز کر سکتے ہیں راو سلکی یوز کر سکتے ہیں کیپری اور چھوٹ شرٹ بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہائی نیک والا گلہ آج کل بہت چل رہا ہے وہ بنا سکتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ گاؤن بنا سکتے ہیں سلکی جو ہے وہ لانگ فراغ بنا سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ اور کوشش کریں کہ زیادہ لیسیں وغیرہ یا ان کا استعمال کپڑوں پہ نہ کریں کیونکہ پھر آپ کے جو ڈوبٹے کی جو لوک ہے وہ اتنی اچھی نہیں آئے گی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا ڈوبٹہ زیادہ پرومیننٹ ہو تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ میرون کلر کا ڈریس بنائیں کیپری اور شورٹ شرٹ بنا سکتے ہیں لانگ شرٹ بنا کے ساتھ میں آپ چوری دار پجاما بنوا سکتے ہیں اور ساتھ میں جو جوتے آپ پہنیں گی وہ آپ پنک شیڈ کے لے لی جئے گا یہ دیکھئے فرنس دو پھول تیار ہو چکے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں تھوڑا سا ہیوی ہیوی ہوگا لیکن جب لوگ آپ کی تعریف کریں گے تو پھر آپ کی جو ہے وہ ڈوبٹے کی جو ہیوینے سے وہ بھی آپ بھول جائیں گے تو کیسا لگا فرنس آپ کو یہ ڈوبٹہ مجھے تو بہت پسند آیا ہے مجھے ایسے ہی پتہ چلے گا کہ آپ کو پسند آیا ہے جب آپ لائک کریں گے اور کومنٹ میں مجھے بتائیں گے اور اس کے بعد بھی ہم نے بہت سارے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں جو کہ ہم آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیوز لے کے آ رہے ہیں تو پلیز ہمارے ساتھ رہے گا اگر بالکل نیو ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لئے کام کریں آپ لوگوں کے لئے ہی اتنی محنت کرتے ہیں اور آپ کو سکھاتے ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور بہت زیادہ دیزائنر ویئرز پر پیسے خرچ کرنے کی وجہ گھر میں چیزیں لے اور بنائیں اور آپ کو خوشی بھی ہوتی ہے اور پیارا بھی بہت لگتی ہے چیز کیونکہ وہ آپ کی خود کی بنی بھی ہوتی اور آپ سیٹسپائیڈ بھی ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز اور آپ اس اورگینزا کی شائن دیکھیں اس طرح کی شائننگ ہوگی تو آپ کا دوبتہ بہت پیارا لگے گا ہو فرنڈز آپ کو میری ویڈیو بھی اچھی لگی اور ویڈیوز کی طرح بتائیے کا مجھے ضرور اور ہماری جو نیکس ویڈیو آرہی ہے وہ بہت سپیشل ہے اور جو پینٹ والے دوبتے کی بہت ریکویسٹ کرے ہیں آپ لوگ وہ بھی آنے والا ہے so be ready for that اور رابعا احمد افیشل کے نام سے انسٹا پہ ہمیں فالو کیجئے اور رابعا احمد فیس بک پہ پیج ہے تھنک کیو اللہ حافظ